کشمیر میں ایک چرارے شریف کی مزار تھی جو سیکڑوں سال پرانی تھی اسے جلا کے دھست کر دیا گیا اور جلانے والا کشمیر بھاگ گیا اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا سیکڑیزم کا سورما اتر سے دکشن تک چوب بنے رہتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لیے ابھی تک ہندو مسلم کے لیے ہمارے اوپر آروپ لگاتے ہو یہ شیعہ سننی کے بیچ میں جو ہوتا تھا وہ بھی شانت پور وقت ہمارے دور میں ہوا کشمیر ہو یا دیش کا کوئی اور حصہ ہو بہت بتایا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر صوفی کا بہت بڑا سینٹر تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وگت تیس ورشوں سے صوفیزم کے چار بڑے سلسلے ہیں نقشبندی، سہرہ وردی، چشتی اور قادری ایک کا بھی کوئی مرکز بچا ہو تو بتا دیجئے کہ مسلم سماج کے لیے سب سے مقدس مجزد حضرت بل پہ نومبر 1993 میں آتنک وادیوں نے قبضہ کر لیا تھا یہ وہ بھی دور تھا مگر اس کے باوزود کسی کو اس دور میں خرابی نظر نہیں آتی تھی جس سمیں آتنک واد شروع ہوا تھا جسٹس نیل کنٹ گنجو کی ہتیا اس سمیں ہوئی جب فری راجیب باندھی جی کے نیترط میں بھارت کے اتحاس کی سب سے مجبور سرکار تھی وہ تو لوگ کو یاد ہوگا مجھے یاد ہے مانیور بچپن میں بہت سے لوگ کو نہیں یاد ہوگا ورلڈ کپ 1983 کا جیتنے کے بعد انڈیا کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل کہاں ہوا تھا 13 اکٹوبر 1983 کوشین اگر میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں اور وہاں پر بھارتی ٹیم کے خلاف نارے چلیے وہ تو الگ ہے پاکستان زنداباد کے نارے بھارتی یہ ٹیم کے لوگ کے اوپر چیزیں پھیکی گئی بچھ خود دی گئی اس سمیں تو سربکالین شکتی شالی پردان منتری جنہیں وپکش مانتا ہے شیمتی اندرہ گاندھی جی کا شاست اتر سے دکشن تک سارے راجیوں کے نام بدل گئے ایک ہی راجی ہے جس کا پراشین کال میں جو نام تھا نیلمت پران میں یدی کشمیر تھا تو آج بھی کشمیر ہے پہلی بار تیس سال کے بعد 27 جولائی کے شیعوں کا محرم کا جلوس بھی شانتی پونڈھنگ سے اور پورے عقیدت کے ساتھ چلا اور تیس سال کے بعد سینما ہال کھولے یہ اصطح ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کا جنوسائیڈ اور نرسنگھار ہوا تھا یہ ایک دور تھا جب اس نرسنگھار کے آر او پی اور سمرتھک دلی میں آتے تھے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کے ساتھ آتے تھے جلوائے جلال سے دلی کی سرزمی پر زلوہ افروز ہوتے ہیں آج بھی وہ آتے ہیں مگر ای ڈی کے سممن پہ آتے ہیں این آئی اے کی پیشی میں آتے ہیں یہ انتر آیا ہے ہماری سرکار اور اس سرکار کے دور پہ مہدہ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں میں لکھنوکر رہنے والا ہوں وہاں بھی میں نے بچپن میں ہندو مسلم کانفرکٹ نہیں سنا تھا شیعہ سننی کانفرکٹ سنے تھے ان کی سرکار کے سمیں میں شیعہوں کا جلوس مدے سعبہ کا جلوس روک دیا گیا تھا 22 سال تک رکا رہا جب ہماری سرکار آئی اس کے بعد وہاں پر شیعہوں کا مدے سعبہ کا جلوس نکلنے کی ستی آئی میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی ہندو مسلم کے لیے ہمارے اوپر آروپ لگاتے ہو یہ شیعہ سننی کے بیچ میں جو ہوتا تھا وہ بھی شانت پور وقت ہمارے دور میں ہوا کشمیر ہو یا دیش کا کوئی اور حصہ ہو یہ درشاتہ ہے کہ ہماری سرکار سبھی سمودائوں کو سمان روپ سے انتی کا اوسر دیتی ہے اور تیس سال کے بعد سینما ہال کھولے آج جب سب کچھ شانت پون اور سہی ڈنگ سے چل رہا ہے تب یہاں سمسیائیں نظر آتی ہیں کہ آج دنیا کا سب سے اونچا پل جو تیرہ سو پندرہ میٹر کا ہے وہ آج چناب ندی کے تک کے اوپر بنا ہوا ہے یہ درشاتہ ہے کہ کشمیر کس نئی اونچائی کے طرف جا رہا ہے مہدہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارے بچپن میں جس جمانے میں کشمیر میں آتنگوات فیلا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے جھیلم ندی کا پراشین ویدک نام ہے وطستہ اور چناب کا ہے اکسنی تو ہم کہتے تھے بود یہ وشبی جی کس نے اب وطستہ نے پکارا جو چھلستا جا رہا کشمیر نندن ون ہمارا آج مودی جی کی سرکار آنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں پر آج دنیا کا سب سے اونچا پل اکسنی پر ہمارا جو اُبھرتا جا رہا جو نکھرتا جا رہا کشمیر نندن ون ہمارا اب میں ایک اور بھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 21 ہائٹرو پاور پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں جی ٹوینٹی جس شانتار طریقے سے ہوا وہ ہم سب نے دیکھا پرنتو یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ وشہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا سمجھا جاتا ہے جس سمیں آتنگواز شروع ہوا تھا جسٹس نیل کنٹ گنجو کی حدیہ اس سمیں ہوئی جب فری راجی واندھی جی کے نیترٹویں بھارت کی اتحاد کی سب سے مجبور سرکار تھی وہ تو لوگ کو یاد ہوگا پرنتو اس کے بعد ایسا دور بھی آیا کہ اس سب لوگ آروپ سے چھوٹ گئے کل ماننی گرہ منتری جی نے جب لوگ صفحہ میں کہا تھا کچھ گلتیوں کے بارے میں کہا تھا تو وہاں پر نیتا پردیپکش نے کہا تھا کہ سب گلتیاں اگر ہیں تو اس بارے میں چرچا کر لی جائے تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گلتیوں کی بات ہوگی تو بہت سی ایسی گلتیاں ہیں جنہیں وشہ شروع سے دھیان رکھنے کی آج آوش شکتہ ہے میں صرف ایک دو تین تب تھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب سوطنتہ کے اوپرانت ریاستوں کے ولے کا محکمہ سردار پٹیل کے پاس تھا تو کیول کشمیر نہرو جی نے اپنے پاس کیوں رکھا نمبر دو انیس سو چھیالیس میں مہاراجہ ہری سنگھ جی کے ورد ودرو کے آروپ میں جب شیخ عبداللہ جیل میں بند تھے تو پنڈیت نہرو سویم ان کو چھڑانے کے لیے کشمیر گئے اور وہ بھی گرفتار ہو گئے یہ بات مولانا آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں لکھی ہے کہ اس سے تد کالین کاؤنگریس نیتا بری ترسکے سے ہتپرب ہو گئے اور اس پریشتی میں جس سمیں پاکستان نے آکرمن کیا اسے کبائلی آکرمن کیوں کہا گیا سینہ کا آکرمن کیوں نہیں کہا گیا اور اس کے اترکت میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس سمیں یہ کشمیر کا سنگرچ ہوا ایک فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں اس سمیں تو ماؤنٹ بیٹن تیس جون انیس سو آٹالیس تک اور پاکستان کی سینہ کا جنوری انیس سو چاون تک انگریس تھا تو بھائی یونائٹڈ نیشنز میں جانے کی کیا اوشکتہ تھی گرہ منتری جی نے بلکہ صحیح بات کہی کہ بھائی ان کو ایک سال تک ماؤنٹ بیٹن کو اس لئے روکا گیا تھا کہ بچے ہوئے کچھ معاملے ریزولف کرنے ہیں تو بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا مہمان نوازی کے لئے رکھا گیا تھا جب یہاں تھے دونوں طرف کے سینہ کاریسپونڈنٹ آف سردار پٹیل سے بہت اسپشت ہے کہ وہاں لکھا جا رہا تھا کہ ریزیڈیوال پاورس will be vested in the interim government of جمہوین کاشمیر جس کو سردار پٹیل کے insistence کے اوپر union government کر دیا گیا اگر ریزیڈیوال پاورس ان کے پاس vested ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کتنی بڑی چنوتی کا سامنا کرنا پڑتا اور یہ کاریسپونڈنٹ آف سردار پٹیل 1945-50 کے کھنڈ ایک میں جو وی شنکر ان کے سیکیٹری تھے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اب میں ایک بات اور جھان دینا چاہتا ہوں کہ پرثم لوگ سبا میں کشمیری پنرواز کے کیبنٹ منتری عجید پرساد جین جی نے اپنی کتاب کشمیر what really happened میں لکھا ہے کہ the draft was approved by شیخ and his colleagues and then passed by the congress party یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی سرکار کے کیبنٹ منسٹر کہہ رہے تھے اور اس میں انت میں ایک اور ویکتی کا ادھگرد کرنا چاہتا ہوں جو بھارت کے مکھے نایہ دھیش رہے جسٹس مہرچن مہاجن جو کیوں اس سمیں کشمیر ریاست کے پردھان منتری تھے انہوں نے آ کر کہا کہ 24 اکٹوبر 1947 کو وہ پتر لے کر آ گئے تھے پرنت اس کے بعد دو دن تک صرف اس لیے معاملہ اٹھکار آئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جسٹس مہاجن نے اپنی کتاب looking back میں لکھا ہے چونکہ نہروجی کی یہ شرط تھی کہ شیخ عبداللہ کا پہلے اس تھانتے ہو جائے نئی سطح میں اس کے اوپرانت ہی کشمیر کے بلے کا پرستہ ہوگا وہ ساری باتیں آپ کو پتا ہو گئیں کہ جب سمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کر کرانچی چلے جائیں گے یدی ہندووں کی رکشہ کی گارنٹی شینگر میں پسے ہوئے لوگوں کے لیے جائے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک دن نہیں ایک سطر بھی کمجور پڑ جائے گا اور آج اگر آپ دیکھیں کہ ہندر دیکھئے ایک ادھر کا کشمیر اور ایک ادھر کا کشمیر ایک ادھر کا کشمیر ہے جہاں پر ٹیکنالوجی میں جہاں پر کی کلچر میں انتی ہو رہی ہے جہاں وکاس ہو رہا ہے جی ٹوینٹی کیا جا رہا ہے اور ایک ادھر کا کشمیر ہے یہاں ہمارا سب سے اونچا پل ہے اور وہاں بڑے بڑے آتنکوادی سنگٹنوں کے ساتھ ادھر کے کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان پچھتر برشوں کے بعد جو کچھ بھی بدلاؤ آیا ہے وہ اس سیما تک آیا ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موڈی جی نے حمد دکھائی اس کی وجہ سے آج یہ بدلاؤ آیا جسے ایک پنگت میں کہنا چاہوں گا کہ درد کی رات گئی گم کے زمانے بھی گئے اور موڈی جی کی حمد سے کئی داگ پرانے بھی گئے